رام رحیم کو بلاتکار کے معاملے میں بیس سال کی سزا ہو چکی ہے لیکن اس کے خلاف اور بھی مقدمے چل رہے ہیں ان میں اس پر ہتیا اور ڈیرے کے سادھوں کو نپنسک بنانے جیسے گمبیر آروب بھی ہیں آلی شان ڈیرے سے نکل کر جیل جائے گا رام رحیم پانچ کروڑ بھٹوں کا دعوہ کرنے والے دھرم گروہ گرمیت رام رحیم کو پنچ کلا کی سی بی آئی کی وشیش عدالت میں دو ہزار دو کے ساتھ بھی بلاتکار کے اس پر دوشی مانا ہے رام رحیم پر درج یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں اسے سزا ہوئی ہے لیکن ایسے درجنوں معاملے ہیں جن میں رام رحیم پر ہتیا جیسے سنگین اپرات کے عاروپ لگے ہیں گرمیت رام رحیم کا سب سے بڑا پاپ سال دو ہزار دو کا ہے مائی دوہ جار دو میں پردھان منطری اٹل بیہاری باجپائی اور پنجاب اور حریانہ ہائی کوٹ سمیت کئی میڈیا گھرانوں کو ایک چٹھی بھیج کر رام رحیم کے ڈیرے میں رہنے والی دو سادویوں نے اپنے یون شوشن کی شکایت دی تھی اس گمنام چٹھی کے ادھار پر پنجاب اور حریانہ ہائی کوٹ نے معاملے کی سی بی آئی جانچ کر آئی پندرہ سال تک چلے اس مقدمے میں اور سی بی آئی کی کڑی پرطال کے بعد گرمیت رام رحیم کو آج دونوں بلاتگار کے معاملوں میں دس دس سال کی سجا اور تیس لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے سرسہ کے پورا سچ اخبار میں سادوی کی پوری کہانی چھپنے کے بعد پترکار رام چندر چھترپتی کی ہتیا ہو گئی اس میں بھی دیرہ کا نام اچھلا آج کہیں نہ کہیں کانون کے شکنجے میں آیا تو سہی اور اس سے امید بندی کہ ہمارے فادر کا جو معاملہ چل رہا ہے مرڈر کیس کا اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے دوہزار تین میں دیرے کے پورا پروندک رنجیس سنگھ کی ہتیا ہو گئی اس کے پیچھے بھی دیرے کا نام آیا کہا جاتا ہے کہ رنجیس سنگھ دیرے کے کئی راہ جان چکا تھا دیرہ سرسہ کے نیوائی رہے گردار سنگھ تور نے دیرہ مخی رام رہیم پر گمبیر روپ لگائے ہیں انہوں نے ای بی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیرے کی گفہ سے کئی راز جڑے ہوئے ہیں اسی گفہ میں سادویوں کے ساتھ بلادکار ہوتا تھا اور اس کے بعد سادویوں کے ساتھ وہاں جانوروں جیسا ویبھار کیا جاتا تھا جب سادویوں اس کا ویروت کرتی تھی تو انہیں پوری طرح پیٹا جاتا تھا دیرے کے بابا بلادکار کو مافی کہتے تھے کس طریقے سے یہ سیکس کرتا تھا اور سیکس کرتے انہوں نے بتایا کہ یہ جانوروں کی طرح سیکس کرتا تھا فتحوا جلے کے رہنے والے پورو ڈیرہ سادو ہنسرہ چوہان نے 17 جولائی 2012 کو ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر ڈیرہ پرمکھ پر ڈیرے کے چار سو سادووں کو نپنسک بنانے کا آروپ لگایا تھا چوہان نے اپنی یاچکہ میں بتایا تھا کہ پترکار رامچندر چھترپتی ہتیا پرکرن میں آروپی، نرمل اور کلدیب بھی نپنسک سادو ہیں جس کے بعد کورٹ نے جیل میں بند 13 سادووں سے پوچھتاش کے آدیش دیئے تھے جس میں انہوں نے مانا تھا کہ وہ نپنسک ہیں لیکن وہ اپنی مرجی سے بنے ہیں رام رہیم پر ہتیا اور بلاتکار جیسے سنگین اپرادھوں کے آروپ اسے کورٹ نے سادوی کے بلاتکار میں تو سزا دے دی ہے لیکن ایسے کئی ماملے جن میں انصاف ملنا ابھی باقی ہے کورٹ کے آگے